اچھا ری بے اگلا سوال ہے ہور تو جنت میں ہوں گی یہ پرییاں کیا ہوتی ہیں قرآن ادیس کے روشے ہیں یہ پرییاں انڈیا پاکستان میں ہوتی ہیں قرآن ادیس میں نہیں ہوتی ہیں قرآن ادیس میں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اور وہ جنت میں ہی ملنی ہے پریوں کا کوئی کنسیکٹ نہیں یہ ساری دیو ملائی کسے کہا رہی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو چڑیلیں ہوتی ہیں مارے جو جنوں کی فیمیل جن نہیں ہیں نا ان کو چڑیل کہا جاتے ہیں تو فرشتوں کی چونکہ فیمیل نہیں ہوتی ورنہ ہم ان کو پریئے کہہ دیتے ہیں فرشتیں تو نہ مل ہیں نہ فیمیل ہیں اس لیے ان کا جنڈر اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی جھوڑا نہیں ہے تو چونکہ چڑیلیں تھی تو اس کے گیسٹ ایک ورلڈ ڈیوائز کر لیا گیا کہ اچھی جو چڑیلیں ہیں وہ پریئے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اچھی چڑیلیں پریئے ہیں ان کے لئے لفظ استعمال کیا گیا قرآن حدیث میں کوئی نہیں ہے جن اور جن نہیں ہیں جو بخاری میں حدیث ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائض اہم اللہ میں شریر جنوں اور جنمیوں سے تیری پناہ میں آگا اچھی جنیاں اگر کوئی ہو تو شاید ان کو پریئے کہہ دیتے ہو بیسے رزق نہ لیو جنمیوں دیئے پیڑی لیو اسی وقت زبنہ بتانے ہیں کہ جنات کے لئے بھی جنات بھی جنت میں جائیں گے سیرک کے لئے تو جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کوئی جن دوست ہے کسی کا نبیل اسلام کے صحابہ بھی ہیں نا جنات قرآن میں نہیں ہے سورہ احقاف کے اندر سورہ جن کے اندر جا سکتے ہوں گے لیکن اٹلیس ان کا لکھانا کیا ہوا جو اچھے جن ہوں گے اس کی بارے میں کچھ ملتا نہیں ہے افریکہ کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے مقام عراف ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے جنت میں دونوں ہی شامل ہیں آپ اس مسئلے کو انیٹینڈڈ چھوڑا دیا اس میں آپ اپنی فکر کریں جنات کی نہ کریں ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہے جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ جتنے جن اور انسان ہے اللہ ان کی مشکلات دور وہ میشہ جنوں کا نام لیتے ہیں بڑے اندردی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ خود جنات کا کام کرتے ہیں تو ان کو جنات یاد رہتے ہیں ویسے بار ٹھیک ہے جنات کیلئی بھی دعا کرنی چاہی کیونکہ وہ بھی تو جو ہے وہ اکامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے قد قامت اس صلاح کے اوپر جامعہ تربزی میں فائیو نائنٹی ٹو نمبر روایت ہے میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلیپ دیکھ لیں پوری میٹے کی ڈیس بیان کیا اکامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے یہ آپ لکھیں تو آگلیں قد قامت اس صلاح کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد مضوع کرنا ضروری ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضوح کرنا صرف اونٹ کا گوشت اور یہ پروٹوکل صرف اونٹ کے گوشت کے لئے باقیوں کے لئے صرف اونٹ کے گوشت کیا کھانا دسترخان پر لگ جائے تو نماز چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنی چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھا کہ انہوں نے نبیل اسلام نے ہم نے منع کیا ہے ہمیں اس معاملے سے کہ ہم نماز کی طرف جائیں جب کھانا دسترخان پر ہو پھر نماز چھوڑ کے پہلے کھانا کھایا جائے لیکن اگر ایک بندہ نے عادت بنائی ہے کہ اس نے نماز کی وقت ہی کھانا کھانا ہے وہ تو غلط ہے ایک کٹسٹروفی کنڈیشن ہے ہم تو الحمدللہ اپنے آپ کو پلان کرتے ہیں ہمیں تو کبھی نہیں واقعے نماز کا ٹائم قریب آئے اور ادھر کھانا بھی لگا باؤ ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے تو بتایا ابھی اپنی بی بی کو بھی نو مجھے نماز ہے کھانا ساڑے آٹھ سے پہلے کھانا ہے یہ تو ہو گئے نہیں کہ وہ آگے آٹھ پچھ پن میں کھانا لاؤگے رکھتے ہیں بچے نہیں چاہیے نماز آپ اگر آپ کو زیادہ بھوگ لگی ہے اور نماز میں آپ کی کنسنپریشن اس طرف جائے گی تو آپ پہلے کھانا کھانا کھائیں وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی عدیث ہے کہ دو خبیص چیزیں اگر آ رہی ہوں تو نماز نہیں ہوتی بڑا پشاب اور چھوٹا پشاب اس عالم میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں آپ پہلے کھانا کھانا کھائیں